لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین سیدنا امام حسین کی شہادت کا ذکر چل رہا ہے اس زمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت امام حسین اب تنہا رہ گئے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے ہے حضرت امام حسین کی طرف بڑھنے والے لوگ خود پیچھے ہڑ جاتے ہیں کسی محمد نہیں ہوتی کہ حضرت امام حسین کو شہید کریں اور یہ ووال اپنے سر لیں کہ آپ کی شہادت کا گناہ ان کے سر پر ہے لیکن صفاق لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور صفاق حکمران بھی ہر جگہ ہوتے ہیں جو کوئی حضرت حسین کی طرف بڑھتا تو لوٹ جاتا یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شق جو شقی القلب تھا جس کا نام تھا مالک ابن نسیر وہ آگے بڑھا اور حضرت حسین کے سر پر تلوار سے حملہ کیا آپ شدید زخمی ہو گئے آپ ریٹریٹ کیا آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا بنی اسد کے ایک بدنصیب نے عبداللہ کو تیر مار کر شہید کر دیا حضرت حسین نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی کہ یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارے انتقام لے اس وقت حضرت حسین کی پیاز حد کو پہنچ چکی تھی آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے مو پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا اس کے بعد شمر دس آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھا حضرت حسین شدید پیاس اور اپنے زخموں کے باوجود ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے اہل تاریخ نے کہا کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیعت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو خود شدید زخم لگے ہیں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو اور وہ اس وقت بھی ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہو شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص اپنے آپ کو بچاتا ہے اور کوئی شخص حضرت حسین کی طرف حملہ نہیں کرتا تو اس نے حکم دیا کہ سارے کے سارے اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ حضرت حسین پر حملہ کرو اور ایک بار کی حملہ کرو اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے نیزوں اور تلواروں سے ایک بار کی حملہ کیا اور یہ ابن رسول خیر الخلقی فی الارض ظالموں کا دل رانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شمر نے خولی بن جزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو وہ آگے بڑھا مگر یارا نہ کر سکا ہاتھ کعپ اٹھے پھر ایک بدبخت اٹھا جس کا نام تا سنان بن انس اس نے یہ کام انجام دیا آپ کی لاش کو دیکھا تو تینتیز زخم نیزوں کے اور چونتی زخم تلواروں کے اس کے بعد یہ لوگ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ تم بچے کو قتل کرتے ہو اور ایسے بچے کو جو کہ مریض بھی ہے تو شمر نے انہیں چھوڑ دیا عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کی خیمے کا پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعارض نہ کرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنی لشکر کے ہمراہ کوفے کی جانب روانہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعثمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اس بورکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کی بیمار تھے مردوں میں صرف وہ ایک ہی تھے جو زندہ بچ گئے حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقہ کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی ابن زیاد شقی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندھا جائے عمر بن سعید نے چند سواروں کو حکم دیا انہوں نے یہ بھی کر ڈالا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ باز مورخین نے یوں اس کو جمع کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کے شمار کی گئی تو حضرت حسین کے اصحاب میں بہتر حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعید کے لشکر کے اٹھاسی سپاہی مارے گئے حضرت حسین اور ان کے رفقہ کو اہل غادریہ نے ایک روز بعد دفن کیا خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر لے کر کوفے کو روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین کے دہن مبارک کو چھونے لگا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے رہانہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں سے اٹھا لے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے یہ کہہ کر زید بن ارقم رو پڑے ابن زیاد شقی نے حضرت زید بن ارقم کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ تم بڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اتار دیتا زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آگئے کہ اے قوم اے قوم عرب تم نے سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا تمہیں کیا ہوا کہ زلت پر راضی ہو گئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا ظلم بھی کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ نواسہ رسول کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا ہو اور اس سے اپنی شان بتائی جا رہی ہے اللہ اکبر اور وہ ظالم اور شقی ان سروں سے مزاق کرتا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں د nosaltres ڈاکہ تیشروت کی ہمارے چینل کو منتے ہیں